سب سب اہلے آپ کو بتائیں کہ انہیں 133 کے زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے نون لیگ کی شائستہ پرویز اور بیولز پارڈی کے اسلم گل مدے مقابل ہیں زمنی الیکشن میں حلقے سے مجبوری طور پر گیارہ امیدوار میدان میں ہیں اور پی ٹی آئی امیدوار جمشید چیما کے کاغذات ارامزدگی مسترد ہوئے تھے نشست نون لیگ کے پرویز ملے کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی 254 پولنگ اسٹریشنز قائم ہیں اور 34 حساس 21 حساس ترین قرار دیے گئے ہیں چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسی ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کریں گے اور حلقے میں مرد ووٹرز کی تعداد دو لاکھ تین تیس ہزار پانچ سو اٹھاون ہے حلقے میں خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ چھ ہزار نو سو ستائیس ہے اب دیر صاف تک پہنچا رہے ہیں انہیں 133 کے زمنی انتخاب کے حوالے سے جس کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے نون لیگ کی شاہستہ پرویز اور پیپلز پارٹی کی اسلم گل مدے مقابل ہیں زمنی الیکشن میں حلقے سے مجموعی طور پر 11 امیدوار میدان میں ہیں اور پی ٹی آئی امیدوار جمشید چیما کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے نشست نون لیگ کے پرویز ملک کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی 254 پولنگ اسٹریشنز قائم ہیں اور 34 حساس 21 حساس ترین قرار دیے گئے ہیں اسی متعلق مزید اپڈیرز حاصل کریں گے فاطمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ بتائیے گا اوورال کیا صورتحال ہے اب تک پولنگ کی کیا کتنے ووٹرز باہر دکھائی دے رہے ہیں کیا ٹرن آؤٹ متوقع ہے یہ بالکل اینڈیس کے 33 کی خارج شیفت کے لیے آج اپوزیشن کی دونوں پارٹیز سے دردیان سخت مقابلہ جاری ہے پاکستان موسیلی گنون کی جانب سے شاہستہ پرویز ملک ہیں جبکہ پاکستان موسیلی گنون کی جانب سے چود بھی اصلا گل ہیں اب تک اگر ووٹرز کی تعداد کیا بات کر رہے ہیں تو آج اتوار ہے چھتی کا روز ہے تو صبح آٹھ بجے کی ووٹنگ کا سلسلہ جاری تو ہے لیکن کوئی بھی جو ہے میکسیم لوگ نہیں آئے تھے اب جو ہے وارہ بجے کے بعد لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اوورال اگر ووٹرز کی بات کی جائے تو اسٹین چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسی کوئی ووٹرز ہیں ان میں مر ووٹرز کی تعداد دو لاکھ تینتیس ہزار پانسو اٹھاون ہیں جبکہ خاتین ووٹرز کی تعداد دو لاکھ شہ ہزار نوست ستائیس ہیں اوورال پالنک سٹیشن کی جو مجموعی تعداد ہے وہ دو سو چوون ہے جس میں سے سو مردوں کی ہیں جبکہ سو خاتین کی ہیں چوون پالنک سٹیشن ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں اگر بات کی جائے کارٹ فائلز ووٹرز کی تو یہاں اس حلقے میں کرسٹین کمیونٹی جو ہیں ان کے ووٹ بہت زیادہ ہیں اس علاقے میں ارائی ووٹرز کی تعداد تیس فیصد ہے جبکہ راجپور ووٹرز کی تعداد بیس فیصد ہے خوکر ووٹرز وارا فیصد جٹ ووٹرز آٹھ فیصد کشمیری ووٹرز کی تعداد تین فیصد ہے اوورال ابھی جو اب تک کے مطابق جو گیپ چل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ ابھی ستر ہزار کا جو ہے وہ ٹوٹل کیپ ہے اب پانچ بجے پالنگ سٹیشن کے تمام جو ہے وہ بوٹرز کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد گاؤنٹی ہو گئی تو دیکھنا یہ ہے کہ آج اپوزیشن جماعتوں میں سے کون الیکٹ کرتا ہے جی فاطمہ شرازی اگر صورتحال دیکھی جائے اگر ویسے کمپیلزن کیا جائے تو کیا نظر آتا ہے کون آج بازی مار سکتا ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کس کے چاند سے زیادہ نظر آتے ہیں دیکھنے جب ہم نے شہریوں سے بات کی تو ان کے جو زیادہ تر جو بوٹرز ہیں وہ ہمیں پیپلز پارٹی سے نظر آئے ہیں کیونکہ سانہا مارل ٹاؤن کے حوالے سے تیش شہریوں کو مسلم لیگنون سے بہت زیادہ تحفظات انہوں نے شوق ہیے ہیں اب تک ہمارے جتنے بھی میمبر سے بات اس میں جو سرے فیری سے جا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں مطلب اللہ آلن کے اندر جا کے وہ کس کو ووٹ کرتے ہیں بہار آ کے وہ کیا بتا رہے ہیں لیکن اب تک جو مجموعی طور پر ہم کنٹیوز کریں یہ نکلے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اکستان لیڈ کر رہی ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ستن ہزار کا گیت ہے پاکستان مجھلے گیون اور پیپلز پارٹی میں تو لیٹس سی ویٹس پارٹی کر رہی تھی اینے 133 کے انتخاب کے حوالے سے زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے اور نون لیگ کی شائستہ پرویز اور پیپلز پارٹی کے اسلم گل مدد مقابل ہیں زمنی الیکشن میں حلقے سے مجموعی طور پر گیارہ امیدوار میدان میں ہیں پی ٹی آئی امیدوار جمشید چیما کے کاغذاتے نامزدگی مسترد ہوئے تھے دونوں آپوزشن جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے زیادہ تعداد ووٹرز کی پیپلز پارٹی کے نظر آ رہی ہے لیکن ابھی کافی وقت پڑا ہے کئی گھنٹے پڑے ہیں پولنگ کا عمل ابھی جاری ہے اور ابھی کسی بھی چیز کو کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا اسی متعلق مزید بات کریں گے بیرو چیف کیابرل ٹی وی لاہور اور شادہ عبریاز ہمارے ساتھ موجود ہیں شادہ عبریاز کیا کہیں گے آج کے الیکشن کے حوالے سے کس کا پلڑا آج آپ بھاری دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں پلڑا تو پانچ پجے کے بعد بھاری ہو گئی یا حلقہ ہو گا ابھی سیچویشن یہ ہے کہ جو ووٹر ہیں آج نکل رہے ہیں نورملی صبح کے ٹائم جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اتنا رش نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اتوار کا دن ہے اور جیسے لاوریوں کا ایک سٹائل ہے کہ ناشتہ نشتہ کر کے اس کے بعد پھر نکلتے ہیں بارہ بجی ایک وجہ دو بجے تو اب مختلف پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ لوگ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جہاں تک بات ہے کمپین کی تو باکستان پیپلز پارٹی نے بھی آج ادھر اس دفعہ اپنی بھرپور جو ہے وہ کمپین کی میرے خیال میں کہ تمام ان کی جو لیڈرشیپ ہے وہ یہاں پر آئی ادھر حلقوں میں پھری لوگوں میں ملنا ملانا کیا ان سے راجہ پرویزر شرف صاحب جو کہ سابق وزیر آزم تھے وہ تو مستقل یہیں پہ جوٹی پہ تھے تو ان کی بھی کمپین نے جو ہے وہ اچھی رہی ہے یہاں پر جمچید چیما صاحب کے جب کاغذات نامزدگی مسترض ہوئے تو ایک بڑا جو ہے وہ اس حلقے کو اس حوالے سے سیٹ بیک لگا کہ یہاں پر ٹاپ پہ ہمیشہ مسلم لیگ نون رہی ہے دوہزار آٹھ سے پچھلے الیکشن تک یہاں پر مسلم لیگ نون کا گھڑ اس کو تصور کیا جاتا ہے اور پرویزر ملک صاحب کے انتقال سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی جس کے بعد یہاں پر زمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں جہاں تک نون لیگ کی بات ہے دیکھیں نون لیگ میں شاہستہ پرویزر صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس طریقے سے اپنی کمپین نہیں کی لیکن ان کی کمپین ان کی پارٹ کبھی اطاعت آڑا چلے جاتے تھے وہاں پر کبھی کوئی اور پارٹی کی جو لیڈر شیف تھی لوکل وہ کمپین کرتی رہی ہے بارحل شاید ایک تو ان کے ذہن میں یہ بھی بالکل ہو سکتا ہے کہ جو یہ ہلکہ ہے یہ کیونکہ مسلم لیگ نون کا گھڑا ہے اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پرویزر ملک صاحب کی جو فیملی ہے اللہ انہیں جنت شیف کرے پرویزر ملک صاحب کو ان کی جو فیملی ہے ان کی لاہور میں بہت سا گئی یعنی کہ اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو جو مسلم لیگ نون کے جو چند تگڑے خاندان ہیں لاہور میں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے جیسے خواجہ سعید رفیق صاحب ہیں لاہور میں وہ تگڑے ہیں کافی زیادہ تگڑے ہیں اسی طریقے سے پرویزر ملک صاحب ہیں وہ بھی کافی زیادہ ان کا انفلینس ہے تو یہ چند وہ لوگ ہیں حمزہ شہباز حمزہ شہباز کا لاہور میں کافی زیادہ انفلینس ہے یعنی کہ نون لیگ کے اندر بھی دو سے چار دو چار اس طرح کے دھڑے ہیں یا جو ایمین ایز ان کے ہیں جن کے فیملیز جو ہے وہ لاہور میں کوکر فیملی ہے ان کا کافی انفلینس ہے لیکن بارہل ان کا زیادہ انفلینس ہے ملک پرویزر صاحب کی مرہوم کی جو فیملی کا اور آج جو ریزلٹ ہونے ہیں دیکھیں ابھی ہم کہیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر کسی کا دل دکھتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بتا دیا تھا یہ تو ریزلٹ آئے گا تو پھر ہی چیزیں پتہ لگیں گی لیکن ابھی تک کی سیٹویشن یہ ہے کہ یہ جو ہلکہ ہے یہ نون لیگ کا گھڑ ہے یہاں پر دو ہزار آٹھ سے آج تک کوئی اور جماعت جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکی یہاں سے جس کو بھی ٹکٹ ملے وہ ہی کامیاب ہوئے نون لیگ سے پیپلز پارٹی کی جیسے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر ان کے لاؤر میں تین ہزار دو ہزار چار ہزار ووٹ آتے رہے ہیں میرے خیال میں اس میں کافی زیادہ امپروبمنٹ ہوگی اس کی دو وجہ آتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس نے بھی کئی نہ کئی ووٹ ڈالنا ہے اور کچھ جو لوگ ہیں جو نون لیگ کو پسند نہیں کرتے وہ ان کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے وہ بھی پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو دیفنیٹلی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اس دفعہ بڑے گا لیکن باقی جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ یہ نون لیگ کا گھڑ ہے دوزار آٹھ سے اب تک کوئی اچھا وہ نہیں ہے اور اگر کوئی موگمنٹ ہوتی ہے کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو تبدیلی کی لہر جو ہے وہ پہلے ہی ہلکے میں محسوس ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نے جو دو چار وزٹ کیے ہمیں کوئی بڑی لہر محسوس نہیں ہوئی اچھا اب شہدار بیان صاحب یہ کہیے گا کہ آج ویسے تو عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو زمنی انتخاب ہے اس میں ٹرن آٹ کم ہی نظر آتا ہے لیکن آج کے لیے ایکسپیکٹیشنز کافی جو شاکنگ دکھائی دے رہی ہیں کچھ ٹویٹس بھی سامنے آئی ہیں کچھ سینیٹرز بھی بات کرتے نظر آئے ہیں کہ آج جو ٹرن آٹ رہے گا وہ بیس فیصد سے بھی کم رہے گا کیا وجوہات ہیں کیا دونوں پارٹیز کی جانب سے اچھی طرح کمپین نہیں کی گئی اس الیکشن کے لیے گو کے حکومتی جماعت اس میں الیکشن نہیں لڑ رہی ہے انتخاب نہیں لڑ رہی لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا پراپر طریقے سے کمپین نہیں کی موبیلائز نہیں کی اپنے ووٹرز کو ازہین دیکھیں ایک تو پی ٹی اے ہی ظاہر ہے پی ٹی اے یہ ابھی تک پنجاب کی بڑی جماعت ہے لاہور کے اندر اگر نون لیگ کو کسی نے ڈیمیج کیا تو وہ پی ٹی اے ہی ہے اب ان کا امیدوار جو ہے جب وہ اس ووٹ سے جب اس الیکشن سے باہر ہو گیا تو یقیناً جو ایک گہمہ گہمی کا جو پورچن ہے پی ٹی اے کے ورکرز کی سائیڈ کا وہ تو دب گیا وہ نہ ان کے وہ جو پولنگ بوت سجے نہ ان کے وہ جو پولنگ آفیسز سجے جو کمپین آفیسز سجے نہ وہ گہمہ گہمی رہی تو وہ تو ایک بڑی تعداد میں جمشید چیما صاحب بھی دیکھے نا وہ کافی ورک کرتے ہیں اس پر تو آپ یہ سمجھے کہ آدھی رونک تو وہی ختم ہو گئی کہ جب انہوں نے اپنے دختری نہیں بنائے جب وہ ویسے ہی ہے وہ بھی اور ان کی اہلیا بھی آئی نہیں سکی تو کافی زیادہ وہ آپ کو لگے گا جب آپ وہاں وزٹ کریں گے تو آپ کو جب ایک بڑا پورشن ڈیڈ ہوا ہے تو آپ کو لگے گا کہ یا اتنی زیادہ گہمہ گہمی نہیں ہے پیپلز پارٹی نے پہلے کی نسبت جیسے اس سے پہلے انٹرس لیتے تھے الیکشن کے اندر لاہور کے اس دفعہ ذرا زیادہ دکھایا نون لیگ کی بھی ہم بات کریں دیکھیں شایستہ پرویس صاحبہ اس وقت بڑے صدمے سے وہ گزری ہیں ان کی عددت کا بھی معاملہ چل رہا تھا اس کے بعد پھر پروپر طریقے سے ظاہر ہے وہ بھی کمپین نہیں کر سکتی تھی علی جو ان کے بیٹے ہیں ان کی جانب سے ان کے بتیجے بھانجے ان کی جانب سے کمپین کی گئی لیکن ظاہر ہے جب ایک خود امیدوار باہر سڑک پہ آتا ہے تو وہ ایک جو رونک ہے وہ اس طریقے سے نکلنا لگنا وہ معاملہ پھر ایک طرح جمشیہ چیما نہیں دوسرا طرف پرویس ملک صاحب اللہ انہیں گری کے رحمت کرے ان کی بھی وفاق کا کیونکہ نون لی کو ظاہر ان کی فیملی وہی ٹکٹ لیا اس دکھ میں بھی ان کو وہ ہوگا ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میرے شاہر میں رونک نہیں لگی دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے تین سال گزر گئے ہیں ساڑھے تین سال گزر گئے نون لی کی حکومت سوری پی ٹی آئی کی حکومت کو ساڑھے تین سال کے بعد اب آگے الیکشن آ رہے ہیں جنرل الیکشن اب وہ دوزار بائیس میں آتے ہیں کھانے پینے کے وقتیں پڑے ہوئے ہیں جب اس قسم کی جب ماحول ہو تو مطلب پھر ووٹر کو جو ہے نا وہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کیا کرے اب وہ گھر سے نکلے گا پھر وہی بات کہ اس نے پیٹرول ڈلوانا ہے وہ ایک سو چیلیس روپے لیٹر وہ اپنی موٹ سیکل میں ڈلوائے گاڑی میں ڈلوائے اور وہ ادھر ہی آ کے ووٹ دے اور اسے پتہ ہو کہ پھر اس کے ووٹ کا فائدہ ابھی کوئی نہیں آگئی چلو یہ کیمن ہے تو بن جائے گا لیکن وہ یہ کیمن ہے کیا کر لے گا یہ میں آپ کو ادھر کے کیونکہ اس علاقے میں کافی زیادہ ہی رہی آسا ہے جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو چیزوں کو سوچ سمجھ کے چلتا ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پھر ساڑھے تین سال تو تقریباً گزر گیاں وہ دیڑھ سال رہ گیاں سال رہ گیاں چھے مہینے رہ گیاں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اب وہ آئیں یہاں پر پریکٹس کریں اور پھر اتنی مہنگائی میں پیٹرول ڈیزل یہ سرخز کر کے آ کے ووٹ ڈال کے یہ تو پھر وہی صرف وہ لوگ آئیں گے جو بڑے ڈیووٹیڈ قسم کی ہیں چاہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں بہت شکریہ شاہدہ بریاز بیورو چیف کیابیل ٹی وی لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ پیش کر رہے تھے سیلیکشن کے اوپر اور فاطمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور الیکشن کے مطالق تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس کے مطالق اپ ڈیٹ کر رہی تھی